بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے ویور آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں چنہ پلاو اور دیکی سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل کا جو ہم چنہ پلاو بنائیں گے انشاءاللہ اگر آپ بھی یہ ٹرائی کریں گے تو یہ بہت ہی مزے دار اور لا جواب بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے اہم جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ دو عدد بڑی لائچی ایک بعد ایک داگہ پھول اور چار عدد لانگ ہم نے دو سو گرام گی میں اسے تقریباً دو منٹ کے لیے اس مسالے کو بھوننا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز ویور یہی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی سیکھنے والی ہے یہاں جا کے ہم جس جگہ پہ آکے ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمارے جو چاول وغیرہ یا چمچنے بناتے ہیں تو صحیح نہیں بنتے تو ہم یہاں مسالہ جو بھوننے میں مسالے میں مٹیریل ایڈ کرنے میں ہم تھوڑی سی غلطی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو چیز ہیں گھر میں ہم بناتے تو وہ اچھے نہیں بنتے جیسے ہی ہمارے پیاز براؤن ہوئے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ادرک اور سبز میرچ کا پانی ایڈ کیا ہے چونکہ اس کے ساتھ ہم نے لیسن کا پانی ایڈ نہیں کیا سب پہلے ہم نے ادرک اور سبز میرچ کو علیدہ گرینڈ کرنا ہے اس کا پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کو پانی کو ہم نے خوشہ کرنا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے لیسن کا پانی لیسن کے پانی کی بھی ہم نے سمیل ختم کرنی ہے لیسن کے پانی کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹرمائٹر اور ٹرمائٹر کو ہم نے لو آنچ پہ اچھی طرح بون لینا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو گلانا ہے اس میں آپ جلد بازی نہ کریں کیونکہ جو مسالہ ہے جتنا اچھا مسالہ بنے گا اتنا ہی ٹیسٹی آپ کے چاول یا اگر آپ چنے بنائیں گے تو اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے یہ ریسپی جو ہے میں ریسپی رینٹ کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو بہت مشہور ریسپی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ بھی اسی طرح ٹرائی کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ گھر میں بہت زبردست جو ہے چنے کا پلاو بنا سکتے ہیں تو ویور ہم نے یہاں پر جو ٹیمائٹر ہیں وہ ہم نے لو آنچ پہ یہاں پر بھوننے ہیں ویور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب لازمی کر دینا بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم پیال ٹیمائٹر کو اچھی طرح بھون رہے ہیں کوشش کرنا ہے کہ چمچ جو ہے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے اس میں ابھی تک ہم نے نمک میرچ اور پھلدی وغیرہ کچھ ہے ابھی تک ایڈ نہیں کی جب ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا تو وہ ہم جو میرچ وغیرہ ہے جو بھی چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ ایڈ کریں گے جہاں پر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے سو گرام دہی دہی جب ہم نے ڈالنا ہے تو ساتھ اس کی آنچ جو ہے آپ نے تیز کر دینی ہے دہی کی کٹکری جو ہے ہم نے بالکل ختم کرنی ہے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ میری جتنی بھی ریسپیاں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ریسٹورنٹ کی ریسپیاں شیئر کرتا ہوں کمرشل ریسپیاں وہ شیئر کرتا ہوں سیکرٹ ریسپیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ اس طریقے سے گھر میں بنائیں گے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت زبردست جو ہے کوک بن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پارا ہمارا دہی جو ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر نمک اور دڑی مرچ جو ہے لال وہ پانی کے اندر مکس کر کے ہم نے ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے تقریبا جو ہے پانچ منٹ لاک اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس کا جو مرچ کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ زبردست تیار ہو جو کا ہے چنے ہم نے پہلے بوائل کر لیے تھے چنوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں نکالنا وہی پانی جو ہے وہ آپ نے چابلوں کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر آپ پانی نکال دیں گے صرف چنے ہی اس میں ایڈ کریں گے تو پھر اس ریسپی کو استعمال کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے چنے آپ نے اچھی طرح گلانے ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک چمچ کالی مرچ کا ہے اور یہ ایک ٹوری ہے چنوں کا جو پانی ہے اس میں مکس کر کے میں نے ایڈ کر دیئے اس میں باقی پانی جو چاولوں کا ہے وہ آپ نے لیدہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جتنا آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں جتنے چاول ہوتے ہیں اس سے ڈیڑ گنا جو ہے پانی اس میں ڈالتا ہوں اور ماشاءاللہ چاول جو بہت زبردست بنتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کے اندر چنے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے جیسے یہ اس کا بوائل آئے گا تو اس کے نمک کا ٹیسٹ ہم نے چیک کرنے کے بعد اس کے اندر جو چاول ہے وہ ہم نے ایڈ کرنے یہ اس کے اندر میں ڈال ایڈ کر رہا ہوں چکن کنور یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر چاول میں نے لیے ہیں پکی باسمتی کے دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو کے رکھے تھے تو یہ بہت مزیدار چنے پلاو کے لیے آپ کوشش گیا کریں کہ پکی باسمتی کے چول ہوتے ہیں سٹیم والے جسے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں سٹیم والے چاول جو ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زبردست آتا ہے اس میں ہم نے زیادہ جو مسائلیں ہیں وہ ایڈ نہیں کرنے بھائی یہ مقصر مسائلوں کے ساتھ رہے ہیں ہم نے یہ پلاو تیار کرنا ہے یہاں پر دیکھیں پانی میں چاولوں میں بوائل آ چکا ہے بوائل کے بعد جیسے ہی پانی کم ہوگا تو ہم اس کو تقریباً جو ہے بیس منٹ کلیے دھم پہ رکھیں گے لو آنچ پہ ماشاءاللہ ہمارے چاول جو ہیں وہ زبردست تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں اور اگر آپ اسی طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست بنتے ہیں اب مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائی ضرور کرئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا مجھے آپ اگر 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 آپ موسیقی